بارے یار اوپر سے ڈائی ستی سو روپے لے لیے اور پھر بولنے تالی ہو جاؤ یہ کرو اللہ بچاؤ کیوں کرے بھئی ہم بہت عزیب سا لگ رہا ہوگا میں انہی سے بات کرنا چاہوں گا ہمارا کل کا بھی سہسن ہے کل میں ان سے بات کروں گا جو جڑے ہوئے ہیں لیکن اب میں دس منٹ کے بل میں زیادہ پکا ہوں گا نہیں آپ کو دس منٹ صرف جو جڑے نہیں ہیں میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں میں ان سے پرمیسن چاہتا ہوں بات کرنے کے لیے تیار ہیں اگر کوئی بات میری صحیح لگتی ہے تو ہاں میں جواب دیں اور غلط لگتی ہے تو نا میں دروازہ بند کرنے کے لیے بولا تھا آپ کر دیجئے جن کو اندر رہنا ہے وہ اندر رہیے اور جن کو لگ رہا ہے کہ دس منٹ میں کوئی جروری کام یاد آ رہا ہے وہ باہر جا سکتے ہیں کوئی پرولیم نہیں ہے دس منٹ کی بات ہے گھڑی لگا لینا اگر اس سے زیادہ ہو جائے تو روک دینا یہ بھی دروازہ بند کر دو کیونکہ ایک بار جو گیا اوپر والا کی دوازہ چانس نہیں دیتا ایسا ہوتا ہے کہ ایک بار مر کے آ جاتا ہوں فلوٹ کے آ جاتا ہوں ہم کیوں دیں بھئی ہمیں دینے سے یہ کیا جو گیا ہو گیا جو ہے وہ ہمارا ہے چلیے میں بات کر رہا ہوں یہ جو بات ہو رہی ہے یہاں پر یہاں نوکری کو کوئی کچھ نہیں سمجھ رہا آپ بند کر لو سر اس کو آپ بھی بند کر لو یہ بھئیہ کا لگ رہا ہے بہت بڑیا والا ہے کونسی HD quality کا ہے آپ کا دھیان اس میں رہے گا ہے فریم بنانے کا کام ان کا آپ کا نہیں ہے آپ مجھے دیکھو لائب اچھا دکھ رہا ہوں گا اس سے تو یہ سب لاکوں کی باتیں کر رہے ہیں نوکری کو لاک مار رہے ہیں بہت کو کوئی کچھ سمجھ نہیں رہا ہے کچھ عجیب سا نہیں لگ رہا ہے نئے والوں سے پوچھ رہا ہوں کچھ عجیب سا لگ رہا ہوگا آٹھ راک چالیس راک یہاں آدمی کو چارہ یار کبھانا دنیا میں مسکل ہو رہا ہے سرکاریں گر رہی ہیں میں گئی کے چکر میں اور یہ پڑا نہیں کونسی دنیا میں آگئے ہوں کچھ عجیب سا لگ رہا ہے کئی لوگ آدھیاتمک ٹائپ کے بھی بیٹھے ہوں گے کائے کو اتنا اڑ رہے ہو سنتوزم پرمم شکھم تھوڑا تھنڈ رکھو بات تو صحیح ہے لیکن میرے دوست ایسا وہی لوگ بول رہے ہیں جو آج بھارت کی پروگریس اور بدلاب سے پرچت نہیں ہیں جن لوگوں کو یہ باتیں عجیب لگ رہی ہیں وہ ابھی بیس سال پیچھے ہیں ان کی سوچ ان کا سب کچھ جو آدمی آج مہینے کے دس لاکھ کمانے کی بات کو اگری نہیں کر رہا وہ روے گا اور اس کے گھڑ والے اس پہ اس سے جانا روئیں گے اور اس کی اولاد اس پہ آچھے پھلگائی گی کہ آپ کی سوچ بہت پرانی تھی میں بتا رہا ہوں آپ کو تعلیمت بجھاؤ بلکل تعلیمت بجھاؤ سن لوگا کیونکہ آج کوئی سرکار آ جائے آج کوئی بھی ہے کل کوئی بھی آ جائے چیلنز کرتا ہوں میں جو پلوٹ کی ریٹ بڑھ رہی ہیں اس کو روگ لے گی سرکار سرکار بڑھانے نہیں آتی ہے ریٹ لوگوں کا روگ بڑھاتا ہے دھام ہے لوگوں پہ آپ پہ نہیں ہے تو کیا میرے پہ نہیں ہے تو کیا لوگوں پہ تو ہیں لوگوں پہ ہیں یہ چلو آپ پہ ڈریم ہے سپنوں سے شندر سورک سے پیارا ایک گھر ہوگا کم ہوگا کان ہوگا کیسے ہوگا گانا ہے دارے مس اس کے لئے بھئیہ روکڑا چاہیے یہ چلو میں پٹنا کی بات کر رہا ہوں یہاں کی ایک پورس کولونی کی بات کر رہا ہوں یہاں تین کمرے کا ایک گھر بنانے کی بات کر رہا ہوں پٹنا کی ایک پورس کولونی میں تین کمرے کا گھر کروڑا روپے سے نیچے نہیں بن سکتا کہہ سکتے ہیں ہم بھی کیا گھر ہے ابھی بھی تو بڑھیا ہے اپنے من کو سمجھانے کے لئے پلیٹینا موٹر سائیکل تھی میرے پاس بڑھیا تو ہے صرف میرے وہ چار جو لنگوٹیا یار ہیں ان میں باقی دنیا میں کچھ نہیں ہے وہ اور کات پتا چلتی ہے جب ایک کومن پارٹی کے اندر ہم جاتے ہیں ہمارا بھی گھنش دوست ہوتا ہے کات دینے آتا ہے آنا ضرور مانو کہ وہ ہمارا ہی انتظار کرے گا لیکن انتظار اس کا کرتا ہے جو سب سے بڑی گاڑی سے آیا ہے سب سے بڑی گاڑی سے اس کا میرے پاس میسیج آتے ہیں سر آؤ ہمارے پلیس سر آپ کا ویٹنگ کیوں BMW سے آنا سر تھوڑا ہماری بھی جت بڑھ جائے گی میری جت نہیں میری گھڑی کی جت کر رہا ہے فیکٹ ہے وہ اپنے اسٹار بڑھ جائے گاؤں میں آئی نہیں ہے BMW آپ آجاوڑ لے کے تھوڑا ہم بھی تکھانے ہیں BMW والے ہماری بھی رسطے دار ہیں اور ان سب چیزوں کے بجے سے ایک ٹیس ہوتی ہے آپ کو نہیں ہوتی کہ یہ ایسے پتھر کے بنے ان کو نہیں ہوتی کیا ہو کیا صحیح تو ہے لیکن بی بی کو ہوتی ہے جب وہ اپنی فرینڈ کو اچھے کپڑوں میں دیکھتی ہے اس کو ہوتی ہے جب وہ اپنی فرینڈ پر جویلری دیکھتی ہے اس کو ہوتی ہے بچوں کو ہوتی ہے جب وہ سکسس ہول آدمی کی بچوں کو دیکھتے ہیں ان کو ہوتی ہے آپ کو نہیں ہوتی ہوگی مجھے ہوتی تھی میری زندگی میں یار میں نے احساس کیا میں اپنے گھر کا پڑھا بیٹھو میں کروں گا مجھے کرنا پڑے گا میرے باپ نے جو کیا بہت ہے ان کے لیے ریسورسس نہیں تھے ایجوکیشن نہیں تھی کوئی موٹیویشن سسٹم نہیں تھا مجھے موقع ملا ہے میں کروں گا لوگ بولتے ہیں یہ کام ہے یہ کوئی یہ کوئی نیٹرکنگ کوئی کام ہے پھر کونسا کام ہے پھر یہ کام ہے تو کیا کام ہے آپ بتاؤ میں سیکیور لائپ سے بات کر رہا ہوں سال کے ایک کروڑ کمانے کی مہینے کے آٹھ لاکھ ڈیلی کے پچیس سے تیس ہزار اور بھائی صاحب سیکیور لائپ جو روکڑا دیتی ہے اس سے جو مارکیٹ میں جو آدمی کمانتا ہے جس سے اس سے وہ کام ہوگا تو آوگا وہ سیکیور لائپ کے روکڑے سے بھی ہوگا ہوگا کی نہیں ہوگا کوئی آدمی ٹوکر بن کے آٹھ لاکھ کمانا وہ اگر گاڑی کھری دے گا تو سیکیور لائپ بھائی نہیں کھری سکتا کیا کھری سکتا ہے نا وہ گھر بنائے گا ہم بھی بنا سکتے ہیں وہ کپڑے لائے گا ہم بھی لائے سکتے ہیں لیکن دیکھئے یہاں کتنا آسان ہے اور مارکیٹ میں کتنا مشکل ہے کمپیر کر لیں ایک منٹ کے لیے ایک منٹ لگے گی جیزا دیر نہیں آپ دیکھو مارکیٹ میں آج کی ڈیٹ میں آپ کیا کر کے کیا کر کے سال کے ایک کروڈر پہ کما سکتے ہیں آپ بتاؤ پروفیشنلز کو لے لو ڈاکٹرز انجینئرز ایڈوکیٹ کماتے ہیں سال کے ایک کرو ہاں کی نہ آپ کی جانکاری میں نہیں ہے لیکن میں بولتا ہوں ہاں ڈاکٹرز کماتے ہیں انجینئر بھی کماتے ہیں ایڈوکیٹ بھی کماتے ہیں لیکن کون سے والے وہ گلی مہلے والے نہیں پھیلہ چھاپ والے نہیں جو پلس کا نسان لگا لیا بنگے ڈاکٹر وہ کماتے ہیں میں بتاتا ہوں انجینئرز کی کٹیگری بتاتا ہوں آپ کو کانپور آئی ایٹی کے بارے میں شنا آپ لوگوں نے آئی ایٹینز کون ہوتے ہیں جانتے ہیں آپ لوگ آئی ایٹینز وہ گلی مہلے والا سٹوڈنٹ نہیں ہوتا جو آئی ایٹی کوالیفائی کرتا ہے وہ نیشنل لیول انٹرنیشنل لیول کے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں دو جار تیرے میں کانپور آئی ایٹی کے ٹاپ ٹین سٹوڈنٹ ہیں جو پہنسٹ سے ستہ لاکھ کے پیکج بے گئے ہیں ایک سٹوڈنٹ ہے جو سلا کروڑ کے پیکج بے گیا ہے ڈلی سے ایک بیٹیک کا سٹوڈنٹ ہے جو ٹیٹھ کروڑ کے پیکج بے گیا ہے لیکن آپ بھی جا سکتے ہیں آپ کے لیے بھی ہے جائیے کئیوں کو بہت غصہ آ رہی ہوگی اس بات پہ اچھا ایسے بولا جائیے جا سکتے ہوتے تو تیرے جیسے بیپکو بھی بات سنتے نہیں سنتے صحیح ہے کیونکہ آپ کو سب کو اور ہم کو سب کو پتا ہے کہ ہماری پرسنٹیز کیا رہی ہے ہاں کی نہ سب کو پتا ہے نا جب میرے تنگتی ہے ہمارا نمبر نیچے ایک دم پھین نہیں اور نیچے نہیں ٹھانگی ایک کروڑ والے کا ایک دم آئی ایسٹ ہوتا ہے یاد ایک دم آئی ایسٹ یا سنو کر رو بن جاؤ پسند آرہا تو نہیں آرہا نہیں آرہا دوسرا بتاتا دھندہ کر لو جس میں پچی تیس ہزار روز کی پروفٹ ہو ترنوبر نہیں پروفٹ این پرسن پروفٹ پہ بھی دھندہ کرتے تو ترنوبر ہوگا دھائی سے تیل لاکھ ایسی فرم ڈالو آپ کے پٹنا میں ایسی بہت فرم ہوں گی جن کی روز کی ترنوبر دھائی تیل لاکھ سے زیادہ کی ہے آپ بھی ڈال لو کیا لگے گا پانچ ساتھ کروڑا پہ مات رہا تین کیا لگے گا ان کو دیکھ لو ان کے دادا جی نے ڈالی تھی وہ چلے گے پتا جی چلے گے پھوٹو ٹنگی بیٹھا ہے وہ کمارہ ہے آپ ڈال دو تھوڑی سستی ڈالو گے آپ چلے جاؤ گے آپ کا ایک اور جو آرہا ہے وہ چلا جائے گا پھر اس کا جو آئے گا آگرہ والا وہ کمائے گا پسند آرہا ہے ارے بھئی طریقہ تو یہی ہے اب بولو کہ نہیں میرے کو تو سوٹ کر چاہیے تو پھر کلمانی تھی کو دن کہوں گے سب سے زیادہ تو آج کی ریٹ میں یہی ہو رہا ہے کس بات کی مارہ ماری ہے مجھے پوت دو میں آگے مجھے چانس چاہیے چانس ایک آٹھ تو دے دو اگر آپ میں دم ہے آپ سی ایم منجھاؤ پی ایم منجھاؤ منطری منجھاؤ ہے دم اس میں بھی دس پیس 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 کلوٹر پیگا خرچہ ہے جاتا تھوڑی نہیں اب سب باتوں کو لگا کے بھوتوں گا تو گشن اتنا ہائی پہنچ گیا ہوگا ان کا سینڈل میرے تک آئے اس سے پہلے اگلا ایک اور راستہ بتا رہا ہوں اگر یہ سب پسند نہیں آئے ہوں تو آپ سیکیون لائف جوئن کر لو سیکیون لائف میں دیمان منجھاؤ اور یہاں سے کمالو آپ سال کے کرو آپ کو لگ رہا ہوگا یہاں بہت آسان ہے کیا ارے بہت آسان ہے یار اس سے آسان تو کچھ ہے ہی نہیں کیا لگتا ہے کیا کیا لگتا ہے میں ہوتا تھا میں کماتا ہوں میں کماتا ہوں آپ کے سامنے کھنا ہوں کیا ہوں بھے بھائی آپ تو بہت آئی فائی ہوں گے ابھی تول کے آئے تھا ترے پن کلو بجن ہے ہوتل میں کتنے لوگ ہیں جن میں ترے پن کلو تک یا اس سے زیادہ بجن ہے کلکولیٹ کر لینا اتنے زیادہ کمانا جی آپ کو کھا مگر دردی پہ بوجھ ہو پہلی کولیفیگیشن دوسرا بیکگراؤن گاؤں میں پیدا ہوا گاؤں میں پڑھاؤں آج بھی گاؤں میں ہی ہے میرا مکان بھی مکان اور بنا لیا ہے لیکن گاؤں سے ہی بلاؤں کرتا ہوں دیسی ہوئے ایک دم پانی لگا ہے خیت میں باجرہ کٹا سب کچھ کیا ہے ٹھیک ہے کتنے لوگ ہیں ایسے گاؤں کو بلاؤں کرتے ہیں بیکگراؤں گاؤں کا ہے پڑھائی 10 پلس 2 ہوں دو سال کیتی گریجوشن سادھی کے لیے پھر ہو گئی سادھی پہ چھوڑ دی بس دین اور آپ کے سامنے کسی کو سک ہے پانچ آج میں ادھر سے تو جڑے نہیں ہیں پانچ آج میں ادھر سے اسٹیج پہ آ جاؤ پھٹا پٹن کے لیے زوردہ پتالی ہو جائے ہیں پانچ ادھر سے پانچ ادھر سے دھوڑ گاؤں جو جڑے نہیں ہیں بس کنبھی ہے اترہ کھڑے ہو جاؤ چی دے اچھا یہ تو ایک بیک ہی ہو گئی اب یہ دیکھوں دیت پڑا 23 23 januari 2014 2 لاکھ 13 januari 2014 2 لاکھ 6 januari 6 januari 2014 2 لاکھ 13 januari 2014 2 لاکھ ٹوٹل چار بھی گئی ٹوٹل س دو چار چھو آٹ آٹھ لاغ آٹھ لاغ آٹھ لاغ 8 لاکھ آٹھ ream 13 2024 2لاق چہ دو 2004 2 لاکھ 3 positioned 214 2 لاکھ 3 molten 1 لایںige piej نہیں فکر 2 لاکھ 2λαکھ 1 نہ 去 4 پتندو نیک لہatro تیرا دو دو ہسار چودہ سے تایس سیک دو ہسار چودہ تک دو دو لاک روپیہ پر من بھگر والے سیمٹو آئٹم سے تیرا دو آجار دو نہیں سوری تیرا دو دو آجار چاہوڑا دو لگ اچھا ابھی ایک آنٹ میں آتا ہوگا کی نہیں آتا ہوگا بھارتی ایک آنٹ کا نمبر کے ساتھ ڈیٹیل ہے پوری ایک ایک ٹرانجیکشن ٹین پرشنٹ ٹیڈیس کٹنے کے بعد میں ہے اور چار ٹرانجیکشنز کا ان کو دکھا دیتا ہوں ایک سے بھی پروف ہو جائے گا سر یہ ٹرانجیکشنز اچھا پہلے یہ حساب لگا لو دو لگ کا دس پرشنٹ کاٹ دیں گے تو کتنا بچے گا اور اس میں سے پین سٹھ روپے اور کاٹ دو جو ہماری کمپنی کے کوریئر چارجز کے ہوتے ہیں اتنا ہی ہوگا چلیے پھر اتنا دکھا دیتا ہوں ان کو یہ دیکھیں ٹرانسپر بھائی سیف اینڈ سیکیور ہے کتنا ہے کریڈٹ ٹرانسپر بھائی ٹرانسپر بھائی اتنا ہی بھی رہے تھا لگاتا رہے تھے یہ یہ ٹھیک ہے نا ہاں سٹھے گا اور کسی کو سک ہو صحیح ہے ایدھر سے کسی کو دیکھنا ہے تو یہ پروف ہے آپ کے لیے مجھ دردہ تالی بیٹھ جائیے آپ لو چیلنج کر رہا ہوں میں بہت کمپنی دیکھیں ہوں گی آپ نے چیلنج ہے اس طریقے سے بھلا کے ایک کاؤنٹ کا اسٹیٹمنٹ سالہ آج تک کسی ڈائمنڈ نے دکھایا نہیں ہوگا میں دکھا رہا ہوں آٹھلاک آتے ہیں آتے ہیں آتے ہیں آتے ہیں یار